ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر کے خلاف توہینی عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کی ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیر جنرل سلام آباد ایاز شوکت بھی بطور پروسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے عدالت میں وضاعتی جواب جمع کرائے گا جس پر جج نے کہا آج تو ہم نے چارج فریم کرنے کا دن رکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاج شوکت نے کہا عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں جس پر جسٹس بابر سلطار نے ریمارکس دیئے آپ بھی تھوڑا سا جیل میں رہ لیجئے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد رفان نواز میمن نے بھی عدالت میں غیر مشروط معافی مانگی تاہم جسٹس بابر سلطار نے کہا اس کیس میں چھ ماہ کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اب ٹرائل میں ثابت کیجئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر بھی فرد جرم آئے کر دی جبکہ ڈی سی عرفان نواز میمن نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے اس اس پی اپریشن جمیل زفر پر بھی فرد جرم آئے کر دی اور انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کیا آپ دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں جس پر اس اس پی اپریشن جمیل زفر نے کہا مجھے وقت دے دیا جائے عدالت نے توہین عدالت کیس میں اس اس پی فاروق بٹر اور اس اچو ناصر منظور پر بھی فرد جرم آئے کر دیا تاہم دونوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل کیسر امام کو توہین عدالت کیس میں پروسیکیوٹر تائنات کر دیا دوسری جانب نیب نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بشرا بی بی سے یہ تحقیقات کرے گی نیب نے بشرا بی بی کو پہلے 29 اگست کو بھی طلب کر رکھا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اپنے شور سے ملاقات کے باعث 29 اگست کو شاملے تفتیش نہیں ہوئی اور ان کے وکیل نے نیب کو طلبی کی نئی تاریخ کی درخواست کی تھی